میں نے مانا مطمئن ہو دور حاضر سے مگر میں نے مانا مطمئن ہو دور حاضر سے مگر اپنے مستقبل کا بھی خاکہ بنانا چاہیے میں نے مانا مطمئن ہو دور حاضر سے مگر اپنے مستقبل کا بھی خاکہ بنانا چاہیے بند کمرے ہی میں رہ کر مت گزارو زندگی سانس لینے کے لیے باہر بھی آنا چاہیے بند کمرے ہی میں رہ کر بند کمرے ہی میں رہ کر مت گزارو زندگی سانس لینے کے لیے باہر بھی آنا چاہیے آئیے غزل کا دور شروع کرتا ہوں غزل کے پہلے شاعر سے ملاقات کراتا ہوں لیکن مظفر نگر کے اچھے لوگوں مجھے یہ جی چاہتا ہے کہ آپ سے کہوں کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانا لگے میں ایک شام چرالوں اگر برانا لگے تمہارے بس میں اگر ہو تو بھول جاؤ مجھے تمہیں بھولانے میں شاید مجھے زمانہ لگے آئیے غزل کے ایک شاعر سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں آسانی کے ساتھ محبتوں کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر کرنا محبوب کے ظلفوں کے پیچھو خم سمارنا ملنے بچھڑنے کے واقعات کو شاہری بنانا گھرانگن کے مسائل اور سیاست کی کرم فرمائیوں کا ذکر کرنا یہ آج کے دور میں شورہ کا غزل کے تمام مضامین ہیں جنہیں شورہ غزل کے مضامین بنا کر اپنی شایدی کا حصہ بناتے ہیں پہلے شاید سے ملاقات کرتے ہیں اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب نوے دنجم سے تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں عرض کیا ہے کہ تمہیں لگتا تھا مجھ کو حادثہ یہ توڑ ڈالے گا تمہیں لگتا تھا مجھ کو حادثہ یہ توڑ ڈالے گا مجھے ہمت بھی مایوسی کو چھونے کی نہیں ہوتی تمہاری بے وفائی پر میں اکثر سوچ لیتا ہوں کباری کو کوئی پہچان ہیرے کی نہیں ہوتی تمہاری بے وفائی پر میں اکثر سوچ لیتا ہوں کباری کو کوئی پہچان ہیرے کی نہیں ہوتی کباری کو کوئی پہچان ہیرے کی نہیں ہوتی میں نے مانا مطمئن ہو دورِ حاضر سے مگر میں نے مانا مطمئن ہو دورِ حاضر سے مگر اپنے مستقبل کا بھی خاکہ بنانا چاہیے میں نے مانا مطمئن ہو دورِ حاضر سے مگر اپنے مستقبل کا بھی خاکہ بنانا چاہیے بند کمرے ہی میں رہ کر مت گزارو زندگی سانس لینے کے لیے باہر بھی آنا چاہیے بند کمرے ہی میں رہ کر بند کمرے ہی میں رہ کر مت گزارو زندگی سانس لینے کے لیے باہر بھی آنا چاہیے غزل کا مطلب اس کیا ہے کہ زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے ہم تیرے ناز اٹھاتے ہوئے مر جائیں گے زخم کو پھول بتاتے ہوئے مر جائیں گے زخم تیرے ناز اٹھاتے ہوئے مر جائیں گے کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہار گلشن ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے کل کوئی اور ہی دیکھے گا بہار گلشن ہم تو بس پیڑ لگاتے ہوئے مر جائیں گے آپ کا تنزیہ لہ جانا کبھی سُدھرے گا آپ کا تنزیہ لہ جانا کبھی سُدھرے گا ہم دوا درد کی کھاتے ہوئے مر جائیں گے تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری ہم مگر آگ بجھاتے ہوئے مر جائیں گے تم تو آرام سے ہو چھوڑ کے ایک چنگاری ہم مگر آگ بجھاتے ہوئے مر جائیں گے بے وفا ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں بے وفا ہو کے بھی جینا کوئی آسان نہیں وہ نظر مجھ سے چُراتے ہوئے مر جائیں گے حضراتِ قرآمی جنابِ نوید انجم کا کلام آپ سن رہے تھے انہوں نے غزل کے بہت سے رنگ آپ کے سامنے پیش کیے